تو اب تک آپ لوگوں نے دیکھا تا کی کیسے گلی بلی اور شان کے گھر کے اندر زومبیز گز گئی تھے اور ان زومبیز سے بچ کر گلی بلی اور شان اپنے گھر سے باہر بھاگتے ہیں اور راستے میں کھڑی ہوئی ایک گھاڑی پر بیٹھ کر زومبیز سے دور جانے لگتے ہیں تھوڑی دور آتے ہی گلی بلی اور شان کو لاؤ سینٹوس کی پولیس مل جاتی ہے جو کی زومبیز کو روکنے کے لیے کھڑی ہے لیکن تب ہی سارے پولیس آفیسر یہاں سے جانے لگتے ہیں کیونکہ سامنے سے اتنے سارے زومبیز آ رہے ہیں جنہیں روک پانا بہت مشکل ہے اور اب آنگے اتنے سارے زومبیز کو دیکھتے ہی گلی بلی اور شان اپنی گھاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن اب گلی بلی اور شان جائیں گے کہاں پر کیونکہ اب زومبیز تو پورے لاؤ سینٹوس میں فیل چکے ہیں ابھی گلی بلی اور شان آنگے جا ہی رہے تھے یہ تب ہی اچانک سے گلی گاڑی کو روک دیتا ہے گلی کہتا ہے گلی گاڑی کو روک کیوں دیا پیچھے سے زومبیز آ رہے ہیں گلی بولا گلی زرہ آنگے دیکھو آنگے ایک اور زومبیز کا جھنڈ گھڑا ہوا ہے تب ہی گلی بلی اور شان کی نظر پڑتی ہے کہ زومبیز تو ادھر ادھر سے بھی آ رہے ہیں گلی بلی اور شان چاروں طرف سے زومبیز سے گھر چکے ہیں تب ہی شان بولا گلی سامنے والے زومبیز کو گاڑی سے اڑا دو کیونکہ یہاں سے نکلنے کا یہی ایک راستہ ہے گلی کو شان کی باق صحیح لگتی ہے اور گلی سامنے والے زومبیز کو اڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے گلی گاڑی کو سپیڈ میں آنگے لاتا ہے اور زومبیز کو اڑاتا ہوا آنگے نکل جاتا ہے تھوڑے آنگے چلتے ہی گلی بلی اور شان کچھ ایسا دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر یہ لوگ واپس سے رک جاتے ہیں اور تینوں اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں گلی بلی اور شان گاڑی میں سے اتر جاتے ہیں اور پھر تینوں لوگ جب پاس جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ زومبیز سے بچنے کے لیے اس جگہ کے اندر جا رہے ہیں لگتا ہے ان کے گھروں کے اندر بھی زومبیز آ چکے ہیں اسی لیے یہ لوگ یہاں پر چھک رہے ہیں گلی بلی اور شان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور یہ تینوں بھی اندر جانے لگتے ہیں اندر آتے ہی گلی بلی اور شان سائیڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور تب ہی گلی بلی اور شان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کو تو میں یہاں پر پہلی بار دیکھ رہا ہوں لگتا ہے تم لوگ یہاں پر نئے آئے ہو گلی کہتا ہے ہاں تم نے بلکل صحیح پہچانا ہم کل ہی لوگ تینٹوس میں آئے ہیں اور ہمارے آتے ہی یہ زومبیز کی مسئیبت بھی آگئی پتہ نہیں ایک ہی دن میں یہ زومبیز کیسے آگئے گلی کی بات سنتے ہی آدمی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ زومبیز کیسے آئے ہیں اور میرے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا اس آدمی کی بات سنتے ہی گلی بلی اور شان حیران ہو جاتے ہیں اور گلی اس سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ زومبیز کے بارے میں کیا جانتا ہے گلی کے پوچھتے ہی یہ آدمی کہتا ہے کہ چلو میں تم لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں پہلے تھوڑا سا سائیڈ میں آ جاؤ کیونکہ اس کے آدمی یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں بلی پوچھتا ہے کہ آخر تم کس کی بات کر رہے ہو ادھر سے آواز آتی ہے دگن بوس دگن بوس یہاں کا بہت بڑا مافیا ہے اور اسی نے یہ زومبی وائرس چھڑوایا ہے اس کے پاس اس زومبی وائرس کا انٹیڈوٹ بھی رکھا ہوا ہے اور وہ انٹیڈوٹ کو مو مانگی قیمت پر بیچے گا بلی بولا لیکن تم دگن بوس کے بارے میں اتنا سب کیسے جانتے ہو تو یہ آدمی بولا کہ میں دگن بوس کا ہی آدمی ہوں لیکن گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے تب سے اس کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا ہے جب سے اس نے زومبی وائرس کا ذکر کیا تب ہی شون آنگے آتا ہے اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ پھر تو ہمیں یہ ساری بات لاؤس سینٹوس کی پولیس کو بتا دینا چاہیے شون کی بات سنتے ہی آدمی کہتا ہے کہ ایسی گلتی کبھی مت کر دینا کیونکہ دگن بوس کا نام سنتے ہی کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا اور اگر یہ بات دگن بوس کو پتا چل گئی تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں بلی کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو ہم یہ بات کسی سے نہیں کہیں گے اور پھر گلی بلی سے کہتا ہے کہ بلی ہمیں دگن بوس سے انٹیڈوٹ لینا ہوگا اس سے پہلے کہ زومبیس کی تعداد بہت بڑھ جائے اور ہمارا لاؤس سنتوج میں رہنا بہت مشکل ہو جائے بلی بولا ہاں گلی ہم دگن بوس سے انٹیڈوٹ ضرور لیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں گن اسٹور چل کر گن کا بندوبست کرنا ہوگا کیونکہ بینا گنز کے ہم نہ ہی زومبیس سے لڑ پائیں گے اور نہ ہی دگن بوس کا سامنا کر پائیں گے شون بولا چلو گلی بلی آ جاؤ گن اسٹور چلتے ہیں اور گن کا انتظام کرتے ہیں بلی بلی اور شون اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گن اسٹور جانے لگتے ہیں کیونکہ بینا گن کے یہ نہ ہی زومبیس سے لڑ پائیں گے اور انٹیڈوٹ لانے کے لیے نہ ہی دگن بوس کا سامنا کر پائیں گے تھوڑی دیر ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد بلی بلی کو گن اسٹور دیکھ جاتا ہے اور گن اسٹور کو دیکھتے ہی تینوں لوگ گن اسٹور پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اندر آ کر تینوں لوگ اپنے لیے ایک ایک گھم کا بندوبست کر لیتے ہیں گن اسٹور کا مالک ان تینوں کی ایسی حرکت دیکھ کر بہت گستے میں آ جاتا ہے اور تینوں کے اوپر بھڑکنے لگتا ہے تب ہی شون اپنی گن اس کے اوپر تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہ گن زومبیس سے لڑنے کے لیے لے رہے ہیں اور اگر تم بیچ میں آوگے تو تمہیں بھی زومبی سمجھ کر اڑا دوں گا شون کی اس معمولی دھمکی سے گن اسٹور کا مالک اتنا ڈر جاتا ہے کہ یہ اپنی دکھان چھوڑ کر ہی بھاگ جاتا ہے اور پھر گلی بلی اور شون بھی اپنی اپنی گن لے کر گن اسٹور سے بہار آ جاتے ہیں گن اسٹور سے بہار آتے ہی گلی بلی اور شون کا سامنا زومبیز سے ہو جاتا ہے زومبیز نے گلی بلی اور شون کی گاڑی کو ہڑا پھیا ہے کچھ زومبیز گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں تو کچھ گاڑی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی ہیں اپنا پوٹی بوئی شون جیسے ہی یہ سب دیکھتا ہے تو یہ فوراں اپنا جلوہ دکھانے لگتا ہے کیونکہ آج شون کے ہاتھ میں گن ہے اور گن چلانے کا اس سے اچھا موقع اور کب ملے گا شون زومبیز کو مارنے کے لیے گن چلاتا ہے لیکن اس کی ایک بھی گولی زومبیز کو نہیں چھوٹی اور ساری کی ساری گولیاں گاڑی ملکتی ہیں جس سے زومبیز کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی بلاس ہو جاتی ہیں گولی یہ دیکھتے ہی شون سے کہتا ہے کہ شون تم نے یہ کیا کر دیا اب ہم بینا گاڑی کے ڈکن بوس کے گھر تک کیسے پہنچیں گے گولی کہتا ہے چلو گولی ہمیں پیدا لی چلنا ہوگا اور اگر راکتے میں دوسری گاڑی مل گئی تو اس پر بیٹھ جائیں گے اور پھر گولی بولی اور شون پیدا لی ڈکن بوس کے گھر کی اور چل دیتے ہیں کافی دیر ڈکن بوس کا گھر ڈوننے کے بعد آخر کار گولی بولی اور شون کو ڈکن بوس کا گھر مل جاتا ہے اور یہاں پر اتنے سارے ڈکن بوس کے آدمیوں کو دیکھ کر گولی بولی اور شون دیوار کے پیچھے آ کر چھپ جاتے ہیں اور زومبیز کا انٹیڈوٹ لانے کے لیے اندر جانے کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں تو دوستوں اب کیا ہوگا گولی بولی اور شون کا کیا گولی بولی اور شون ڈکن بوس کے گھر کے اندر جا کر انٹیڈوٹ لا پائیں گے یا پھر یہ ڈکن بوس کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے یہ سب ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں تو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل ایکن کو بھی دبا دینا تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی نوٹفیکیشن مل جائے موسیقی موسیقی